اسلام علیکم کسان دوستو میرا نام ہے دانش حمید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ سے سائلج بنانے والی مشینوں کے بارے میں اور سب سے امپورٹن بات ندائی کسان کا شکریہ جو آپ چینل دیکھ رہے ہیں ابھی کہ انہوں نے یہ موقع دیا ہمیں ہم آپ کے چینل کی وجہ سے لوگوں کو کسان ویروں کو یہ ساری سائلج مشینیں متعارف کرا سکیں باری باری سب مشینوں کی بات کریں گے یہ سائلج بنانے والی مشینیں برازیل سے درامت شدہ مشینیں ہیں بہترین قسم کا سکرتی ہے سائلج کو تیار سب سے پہلے اس موڈل کی مشین کے بارے میں بات کریں گے اس مشین کو ہم جے ایف تھرٹی ایوو اس کا موڈل ہے ایک ایسے کسان دوستو جن کو انہوں نے دو اکڑ چار اکڑ دس اکڑ تک سائلج انہوں نے تیار کرنا تو اس کو میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں وہ یہ موڈل مشین خریدیں اس مشین کی افادت کیا اس مشین کی دو چالے ہیں اس کو نارمل ٹوکے کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایسے سائلج مشین کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سے ہمارے کسان جو پرانے ٹوکے روایتی ٹوکے جو استعمال کر رہے ہیں ابھی تک بہت سے ہاتھ ساتھ ہو چکے ہیں اس میں ہاتھ آنے کا ڈار ہوتا ہے یہ بلیڈ اس جگہ پر چلتا ہے اور بندہ جو یہاں پر کھڑا ہوگے اپنا اس کے اندر سمان داخل کرتا ہے اس میں لگاتا ہے وہ بہت دور سیف ہے اس میں ہاتھ آنے کا سب سے پہلے بات اس میں ہاتھ آنے کا ڈر نہیں ہے اس کی اگر بات کریں مینٹینس کی سپیر پارٹ کی ہمارے پاس اس کے بلیڈ بھی موجود ہیں سپیر پارٹ بھی مجود ہیں اس کی گھاریاں بھی موجود ہیں یہاں سے چارے نے نکلنا ہے اس کا اوپر کر دیتے ہیں تو یہ دور تک پھنگتا ہے اس کو نیچے کر دیتے ہیں تھوڑا قریب تک پھنگتا ہے ٹھیک ہے اس کے دو چالے ہیں آٹھ ایم ایم کی چال ہے اور چار ایم ایم کی چال ہے کترے کا جو سائز ہے وہ جتنا بھریک ہوگا سائلج اتنا اچھا بنے گا اور اس میں جو سٹا ہم جسے مکہی کہتے ہیں سٹا کہتے ہیں چھلی کہتے ہیں وہ ہم داخل کرتے ہیں تو اس کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو بریک کر دیتی ہے یہ اسی چیز کی غزائیت بنتی ہے اسی چیز کا اچھا سائلج تیار ہوتا ہے اور اس کی آخر میں اس کی پروڈکشن کی اگر بات کریں اس مشین کو جو پروڈکشن ہے ایک گھنٹے کی اگر بات کریں کہ وہ دو ٹن سے لے کر چار ٹن تک اس کی پروڈکشن ہے اور بہترین سائلج اس مشین سے اب تیار کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں اس کے ساتھ ہم موٹر بھی لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم انجن بھی لگا سکتے ہیں اگر موٹر لگاتے ہیں تو وہ تین ہاس پاور سے لے کر پانچ ہاس پاور یا سات ہاس پاور تک موٹر اگر اچھی موٹر 3 فیز کی ہے تو وہ 3 کی بھی چل جاتی ہے اگر موٹر ہماری جیسے ہم پاکستان میں انڈر کپیسٹی موٹر ہوتی ہے پانچ کی اور سات کی موٹریسک پر کامیاب ہے میں رکمنٹ کرتا ہوں درمینے سائز کی پانچ آسپار کی 3 فیز موٹریسک پر لگائیں تو آپ کا کام بہترین ہو جائے گا اس سے آگے چلتے ہیں یہ موڈل اگر آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے موڈل اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس موڈل کی یہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں جے ایف فورٹی میکسیمم اس کا موڈل ہے اور یہ برازیل کی یہ مشین ہے یہ بھی کیا ہے جی اس کا گیر آپ اپنے سامنے دیکھتے ہیں مضبوط گیر بکسا لگیا ہے اس کے ساتھ اس کی جو چال کا سائز ہے وہ ہے پانچ ایم ایم یہ دیکھ سکتے ہیں پانچ ایم ایم اور اس کا سائز کا سائز ہے تیرہ ایم ایم اور بہترین اس کا سائز چوب سائز ہے اس کے اندر کون کریکر لگے ہوتے ہیں اس کے اندر نمبر آف بلیٹس جو ہیں وہ چار ہیں چارے کو بڑا اچھا خطرہ کر دیتی ہے یہ دور تک یہ پھینکنے کے لیے یہ نوزل اس کو اوپر انسٹال کی گئی یہ اوپر کر دیں اس کو نیچے کر دیں اسی طرح چارہ جو ہے یہ سائلج بنانے کے لیے بہترین موڈل ہے اگر اس کی ہم ایک گھنٹی کی کپیسٹکی بات کریں تو یہ ایک گھنٹے میں تین ٹان سے لے کر چھے ٹان تک پرڈکشن یہ مشین دے سکتی ہے اور چارے کا جو گزائیت ہے وہ بہترین آتی ہے کیونکہ اس کے اندر کارن کریکرز کی فسائلٹی موجود ہے اگر آپ مکہی کوتر رہے ہیں تو میں کہوں گا پانچ ایم ایم میں کوتر ہیں اگر نورمل چارہ کوترتے ہیں اس کو تیرہ ایم میں کوتر ہیں اگر کسی بندے کے بار دیری فارم ہے اس کی پچاس ساٹھ سے لے کر سو گائے اس نے بینسے رکھی ہوئے ہیں تو اس کے لئے یہ مشین میں ریکمینڈیشن کرتا ہوں اس مشین کو ہم موٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں اس کو ہم پیٹر انجن پہ بھی چلا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پیٹر انجن کو پر رکھا ہے اس لئے کہ پیٹر انجن کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اگر موٹر لگاتے ہیں تو دس آس پاور کی موٹر اس کو پر لگائیں گے اگر ہم اس کو پر پیٹر انجن لگاتے ہیں تو پھر ہم 20 سے 25 ہاس پاور کا پیٹر انجن لگائیں گے پیٹر انجن کی سیریز پوری ہمارے پاس موجود ہے کسی بندے کو اگر پیٹر انجن چاہیے تو پیٹر انجن بھی یہ مل سکتا ہے اگر اس سے آگے آجیں تو یہ ایک موڈل آپ کے سامنے یہ کونے میں دکھائی دے رہا ہے یہ ٹریکٹر ماؤٹڈ موڈل ہے اس سے ہم سائلج تیار کرتے ہیں ٹریکٹر کے ساتھ لگا آگئے یہ اس کی پیٹیو شافٹ دی گئی ہے یہ دیکھیں اس کو ہم ٹریکٹر کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور بہترین جو اینہ اس سے سائلج تیار کرتے ہیں اس کی افادیت بھی وہی ہے اس کی نوزل بڑی ہے ہم ٹریکٹ ٹرالی میں پھینک سکتے ہیں ٹریکٹ ٹرالی میں جاتا ہے اگر اس کو ایک جگہ کھڑا کر لیں گے ہم فصل کے اندر ہی تھری لنک بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ٹریکٹر اس کو اٹھا لیتا ہے جہاں پورے فیلڈ کے اندر لے جاتا ہے اس کے اندر بھی جو بلیڈ ہوتے ہیں وہ چار بلیڈ ہی اسمال کییں گے اس کے اندر بھی سائلج کو بنانے کے ساتھ اس کی غزائیت بڑھتی ہے جب مکعی کا دانہ ہوتا ہے اس کو بریک کیا جاتا ہے اس کے اندر پانچ ایم ایم کی چال ہے اور ساتھ ساتھ تیرہ ایم ایم کی چال ہے ایسے ڈیری فارم جن کی گائے بینسے ہیں دو سو تین سو ہیم ایم کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ یہ جے ایف سکسٹی میکسیمیا موڈل میڈ ان برازیل مشین اپنے فارم پر لگائیں اور روایتی ٹوکوں سے اپنی جان چھڑائیں اس سے پورڈکشن بھی زیادہ آتی ہے لاغت بھی کم آتی ہے اور خرچہ بھی بجتا ہے اور جانور جو اس کا کترہ ہوا جو چارہ ہوتا ہے جو سائلج ہوتا ہے بڑے شوک سے کھا لیتا ہے اور آخر میں اگر اس کی پورڈکشن کی بات کریں ایک گھنٹے میں اگر اس کی پورڈکشن کی بات کریں تو یہ پانچ ٹن سے لے کر تیرہ ٹن کی پورڈکشن یہ مشین دے سکتی ہے پانچ ایم ایم پر اگر رکھیں گے تو پانچ ٹن تک ایوریج دے گا اگر ہم اس کی تیرہ پر چارل سیٹ کر دیں یہ گیر بوکس سیٹ پر موجود ہے تیرہ پر رکھیں گے تو تیرہ ٹن تک کی پورڈکشن ایک گھنٹے میں یہ مشین دینے کے دو بندے میں کہتا ہوں تکڑے ہونے چاہیے اس کے پیچھے مال لگانے کے لئے کیونکہ یہ مال رکھتے ساتھ یہ اپنے اندر فٹا فٹ جو ہے نا کھینج کے لے جاتی ہے برازیلن موڈل ہے بہترین موڈل ہے سب سے پہلے اگر قیمتوں کی بات کریں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جے ایف تھرٹی ایوو موڈل جو سبس کلر کی مشین ہے یہ سامنے آپ کے سامنے موجود ہے اس کی ایک لاکھ تیس ہزار پی قیمت ہے بغیر موڈل کے اگر اس مشین کی بات کریں جے ایف فوٹی موڈل کی اس کی جو موجودہ قیمت ہے وہ دو لاکھ پینسٹھ ہزار پیس کی قیمت ہے بغیر انجن کے اگر ہم اس طرف آئیں یہ جو موڈل ہمارا جو ٹریکٹر کے اوپر اپریٹ ہو رہا ہے اس مشین کی جو قیمت ہے وہ چار لاکھ پینسٹھ ہزار پی قیمت موجود ہے کچھ لوگ رکمنٹ کرتے ہیں ابھی یہ ہمیں ساٹھ موڈل ہی چاہیے لیکن وہ موٹر کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں یا انجن کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے یہ بھی فسیلٹی موجود ہے اگر وہ موٹر فریم کے ساتھ بغیر موٹر یہ ساٹھ موڈل لینا چاہتے ہیں تو وہ تین لاکھ اسی ہزار پی قیمت ہے اگر یہی چیز لوکل فریم یعنی کہ ٹریکٹر ماؤنٹر جو فریم لوکل لگائیں کے ساتھ تو وہ چار لاکھ بیس ہزار پی کی قیمت ہے اور یہی پر ویڈیو کو احتتام کرتے ہیں آخر میں کسان ویروں کے لئے میرا ایک پیغام ہے پیسے کو ضائع نہ کریں روایتی ٹوکوں کو خرید کے وہ کارکردگی نہیں دکھاتے وہ کام پورا نہیں کرتے کم مطلب کہ ٹائم بہت زیادہ لیتے ہیں اور پیسے بھی زیادہ لگ جاتے ہیں ان مشینوں کو لیں ایک دفعہ خرچہ کریں اور اپنی پروڈکشن کو ہائی کریں کیونکہ جدید زمانہ ہے جدید ٹوکیں خریدیں جدید سائلج مشینیں خریدیں اپنا بھی ٹائم بچائیں اور اپنے پروفٹ بنائیں جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے پورے ملک کے پاس جیسے ہم کہہ دیں ہمارا کسان اگر خوشحال ہے تو پورا ملک خوشحال ہے یہ میرا پیغام ہے کہ چیز اچھی کوالٹی کے خریدیں اور پائیداری والی خریدیں جس سے آپ کو فائدہ ہو لاسٹ میں ایگرو پاور کی طرف سے میرا پیغام ہے کہ آپ جو چینل دیکھتے ہیں اس کو ندائے کسان کو ان کا شکریہ کہ وہ یہاں پہ آئے آپ کو آپ کی وجہ سے لوگوں تک ہم یہ پیغام پچھا رہے ہیں کہ یہ سائلج مشینیں ان کو خریدیں اپنے فارجوں خاصوں پر جو ڈیری فارم والے بند ہیں ان کے لئے یہ مشینیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ نارمل ٹوکوں سے آئے دن اس کا مسئلہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے اس لئے وہ یہ چیزیں خریدیں گے تو ان کو یہ افادیت ملے گی اس کے بعد آفٹر سیل سرویس ہے ان کے پارٹس موجود ہیں ان کے بلیڈز موجود ہیں ڈیلیوری کی سرویس موجود ہے پورے پاکستان کے لئے آپ کال کر کے ان چیزوں کو مگوا سکتے ہیں اور ہم آپ کو یہ روہ سٹیپ پر ڈیلیور کریں گے لاسٹ میں ہمیشہ کی طرح کسان زندہ باد پاکستان پائندہ باد موسیقی